ایسا باقی کچھ رہا ہے ایسا باقی کچھ رہا ہے لے رہا خلی ایسا باقی کچھ رہا ہے آہستا آہستا خلی مرلی یہ یہاں کو جگہ بناو یرا میں نہیں ابھی اس کے ساتھ رہ سکتا کیوں؟ یرا عجیب سے عجیب ایسی بات کرے گا جس سے مجھے خوار آ جاتی ہے کیا بات کی اس نے ابھی تلیم آیا دے ایسا نفرمائی کچھ رہا ہے شہدری کہندہ جی میں نے شوق سے فلم بانچ کام کرندہ نے ایک فلم نہیں میں نے کرائی یا بریش اہاں نہیں میں کیا شوف لم ادوکا فی حدب الفلم ای کہندہ بھی کیسے فلم تھی میں نے بانک لیا کے بھی نہیں کیا کیسے ملان بھی نہیں لیا گیا کوئی فلم ستارہ ہی نہیں میں نے ملایا کدھی ولم تقمو باختیاری فی ای مسرحیتاں کہندہ جی کدھی کوئی ڈراما نہ بخوایا نہ منو ڈراما جو کامل آیا کدھی تا لا مافی نہیں کہندہ پشوہ نہیں کیتا اینے میرے باستے ولم یأخوزها فی الالعرض صباحی کہندہ جی صبح دے مورننگ شو چلتے ہیں میں نے ایڈا شاک سی ایڈا بہن دا وہ بھی ایک نہیں کرائے تینہ میرے ایوہ دہیرانا فکر دو کہندہ میں ایک گالب سوچ لئیوں بس کہ میں فائنل کر لیا یا شودری کم عدد اکنات اخباریت فی پاکستان کہندہ جی نیوز چینل نہیں پاکستان سے چل رہے ایتھے میں اپنا پروغام لانچ کرن لگا ایوہ دہین برنامج الحوائی فی الخازے کہندہ جی میں بڑا خاص پروغام کرنگا سپیشل پروغام کرنگا اور سب تو علیدہ پروغام کرنگا اور علیدہ ویرییشن لے کے آنگا ایوہ لیکن کرنا کی دنہ لے فقط اولی واحد نفر کہندہ بس ایک بندے کے ساتھ کرنا چاہوں گا کس کے ساتھ ایدھا نجم سیتی ایدھا نفر میاں میاں واللہ کہندہ یار وہ میں بہت پساندے گئے اچھا ایدھا نجم سوی شکلا جدیدتا کہندہ جی میں انہوں نے شکلی ایلیدہ کرنگا جننے پروغام چل رہنے سب تو منفرد نظر آئے گا بلکل ایوہ هذا دائلوگ معلوم فی اکبر نی طایری کہندہ انہوں نے دائلوگ یاد ہے کہ وہ جڑا کندنے کہ بھئی چڑیا سے مجھے پتا چلا اب وہ یہ نہیں کہیں گے اب وہ کہیں گے اب وہ کہیں گے ہاتھی پیغام لے گا تو آپ سامدھتا ہے onlar міگھر ہیں ہی ایوہ ہی ایوہ ہی نجب نجب سیتی آپ اٹھتا ہے مجھے ہی ایش ایلیدہ مجھے ہی ایلیدہ ہی ایلیدہ ہی ایلیدہ ہی ایلیدہ شیخ وزن بن زرہ وزن بن زرہ میرا نام عزفر بن ورح ماشاءاللہ 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 معلوم ہوں معلوم عربی با جی وہ بائجن سے ہماری بات کرا دیں تاکہ یہ پروام شروع کرنا اور میری نوکری بچ جائے میں آپ کا ضرور سارا ارنجمنٹ ان کے ساتھ کروا دیتی ہوں اور وہ شو بھی کریں گے پھر ان کے ساتھ ہی کریں گے میں مجھے عربی اس لیے آتی ہے میں آپ کو بھی بتا دوں کیونکہ جب میں سکول میں پڑتی تھی انگلنڈ میں ای لیبلز میں کر رہی تھی تو ایک گرلز بارڈنگ سکول میں وہاں پڑتی تھی تو میرے ساتھ عربی لڑکی پڑتی تھی اس کا نام تھا ناہید سالم ناہید سالم ہم اسے بلائیں گے ناہید سالم لیکن اس کا نام تھا ناہید بنت سالم اچھا اب وہ چپ چپیتے باپ کو بتائے بغیر ابویسلی وہ پھٹا کھا جاتی تھی ہر سیٹردے نائٹ اور میں کیونکہ نہیں نہیں لاہور سے آئی تھی تو میں ٹیلی فون ڈیوٹی پہ ہوتی تھی کیونکہ اس وقت مینیول ٹیلی فونز ہوتے تھے تو وہ مجھے کہتی تھی کہ دیکھو میں آنگی سنڈے نائٹ کو باپس میرے ابوی کا فون آئے گا ابوی والد کا فون آئے گا تو تم ذرا مربانی سے کوئی کہانی ان کو سنا دینا ساٹیسفائی کر دینا اور میں تمہارے لیے کیک لیا ہوں گی میں تمہارے لیے فلانے بسکٹس لیا ہوں گی یہ وہ میں پھر رشوت لے لیتی تھی اس سے تو خیر میں جب فون بجتا تھا تو میں فون بچتا تھا تو میں فون بچھا تھی تھی گوڈ ایوننگ آگے سے اسلام علیکم میں نے ابدا وی حسین دیتی تو میں نے اس کو کہا کہ سوچ کر تھوڑا سا ابو ایف ناہید ناہید is in a prefect meeting تو میں نے کہا والّہ لذیم ناہید is prefect واللہ لذیم uma wonderful news my daughter wonderful wonderful ناہید is prefect you have given me good news کہ میری بیٹی پریفیکٹ بن گئی ہے کہ تم نے مجھے کتنی چی خبر دی ہے اس وقت ایک پرفیوم ہوتا تھا فرست بای وینکلیف ان اپلز وہ مجھے بہت شوق تھا تو او اناہد جس ون بطل اپلز وینکلیف ان اپلز فرست اور دی پارفوم پلیز یس یس ایم سنڈنگ تمارو تو گف سلام تو اناہد ان تلر تو کول میلے تھے unun اپدی پرتک کنی верنسہ ای مش تلو فیست ها ہے کلی فرست کو لیکی دارے پیدانے کے لئے چند رہے امین اداے ایس هازہ سکی اپس اatin شnant پر تو ا Community صرف یک س dental جاندہ جی ارام جاندój separat بہن ممارک چلا ہوئے میں مرم غروب کرنا مجھے لوگ جا کہ یہ میں نے آجوں کو اگر پرفیوم زی那麼 ہی ایل یا کردیک ہے ایل یا کردک مم repentance تو بہت سات flick مطلب من سات家 آپ irgendwie کو اس ten تطور پانچین حالہ بے میں ساتھ کریں میرے اور بھی بڑے میں سائل ہے جیسا کہ چارلس میرا بانجا ییس میرا تو بڑا ہے لیکن کوئی اسی کال نہیں بانجا بڑے بھی ہوندے نہیں او بات جی یہ سالچ میری ذمہ داری لاکے گئے سانا میں نے کال کی تھی میں نے کہا مامو کس نے کہا مامو چارلس نے تین چارلس نے آپ کو مامو کہا ہاں جی میں نے کہا مامو کل کا دن یاد ہے میں کہے سیونٹی فائیو برٹ دے کہا مامو ویسے کمال ہے آپ یاد رکھتے ہیں ہمیشہ میں کہا میں بولی نہیں سکتا باجیروں نے پیار ہی نا دیتا ہے مینو بالکل میں کہا میں آ رہے ہیں تیارہ بیج اچھا اڈے ہیں پھر جا گتے پیشلے برانڈے جلتا ہوں بکنگم بیلس کے جتے باجیروں نے آل بیندے ہیں اندرساں اوہ یس یاد دس موڑے مچنیوڑ تو لائے کے گیا ساں جی 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 باجیروں نے بڑے پسند ہوتا ہے کہ کنوں کھاندے ہیں اندرساں اے نو وہ تھے جا کے میں اترے ہاں تے تہاں تسی دے کیوں نہیں ہو ساری تکریب بندے دی جی جی کینگ چارلز کی بڑے کینے انتظام کیتا ہے کین نے میں تو وہ نہیں پوچھ رہا ہوں تسی میں نے پوچھ رہا ہوں اب جارے وہ بندے ہیں نا مستقل بندے جڑے کردے نے اوہ اے پہنچا کیا کیگ دے کردیں گے اچھا تی میں کچھ فیل کیتا ہے اچھا فیل وہ پھر واپس ہوتے آیا ہے موڑے ہوتے ہیں میں کہا بتاؤ کیا ہو؟ کہا نراز نے یایس پھر پرابلم ہو گئی ہے نا وہ پرابٹی دا مسئلہ ہو گیا ہے پھرنس ہو گیا ہے کہا نایے پھر اختلافات شروع ہو گئے بھائی شریکہ برادری دا پھر گلانتے ہون دی گئے میں کہا کھل گیا دستو مامو کھل کھل دی پردہ داری ہے گئی ہے کھل گیا نا پھر کہا نایے پرنسیس این نو ایڈورڈ نو تے انڈریو نو جڑی زمین دی تقسیم کیتی سی باجی اور انہیں جڑی پراپٹی بندی سی وہ توانا پتا بھی ایڈورڈ نو آکسفورڈ دے ہوتے ہیں نیر دے ہوتے جگہ دیتی سی وہ کہندہ ہے میرے بچے سارا کبرستان ہے تے انڈریو نو جگہ دیتی سی بیل مور کاسل دے بیچے وہ پھر جڑی بیل مور کاسلل ہی پراپٹی نہیں وہ تو موٹر پہ نکلایا ہے وہ ایڈورڈ نو اوہ اس گل تو پھر آپس انڈراغ نے کہنے بھی یہ کیمتی جگہ ہے گی ہاں وہ پھر میں انہوں نے کہے میں کہتے جدو عمرب تسی دینے نے چھوٹے بائی نو اچھا کیونکہ تسی وڈے ہوگی تو تسی انہوں نے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے انہوں نے کہا ہاں ٹھیک دے آنگے اوکے پھر میں نیرالی پراپٹی دائیو کیا ہے میں کہا جڑا کبرستان دے پرلے پاس جگہ نہیں ہے اوہ کسی کام دیتے ہیں نہیں اوہ میں کہتے سی انہوں نے دے دیو اچھا پھر پرنس این جڑی سی وڈی میں انہوں نے کہا لے انہوں نے کہا مامو میرا فیصلہ کون کرے گا اوہ اچھا اس کا بھی مسئلہ ہے جی میں کہا پتر کی ہوئے ہے وہ کیا انہوں نے کہا پوری محل کی جو چھتے ہیں نا بارش ہوتی ہے تو سارا پانی کا بیڈ روم میں آجاتا ہے اے 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 سارا میرا فنیچر خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اوہ پھر میں انہوں پرنس انہوں نے کہا میں ایڈورڈ نتین انہوں براہ انہوں نے بتایا کہ میں کہا اچھا میں کہا ساڑھے تین سو ٹرالی مٹی دیا ری چھاتے سٹھا ہوں ہاں انہوں نے کہا کہ ساریاں زمینہ ماندی ہیں مامو لوگ یہ رکھیا کرنے جو قبرستانہ جگہ تاڑی ہے ویسے واسے اگر اجازت دیں جی جی تو مامو کی باتیں سننکے مجھے قصہ یاد آیا جی جی میری مرہوم دوست آسمہ جہانگیر بتایا کرتی تھی کہ ایک زمانے میں احمد رضا قصوری صاحب ہوا کرتے تھے ان کے والد نواب قصوری تھے شروع کی بات ہے جب ملکہ الیزبت کی کارنیشن ہوئی تھی تو وہ لندن گئے تو وہاں سے واپس آئے ان کا اردو میں لہجہ ہوتا تھا تو کہنے لگے کہ میں آپ کو اپنا لندن کا قصہ سناتا ہوں تو انہوں نے کہا جی ارشاد تو انہوں نے کہا کہ میں دیمال لندن پر چہل قدمی کر رہا تھا اتنی دیر میں ملکہ نے جھروکے میں سے جھانک کے دیکھا کیونکہ باکنگم پیلیس پال مول پہ ہے تو میں دیمال لندن پر چہل قدمی کر رہا تھا اتنی دیر میں ملکہ نے جھروکے میں سے جھانک کے دیکھا اور کہا اے نواب تم کہاں مامو کی بات اے نواب تم کہاں اے سرے تو ڈیڑھ سو بندہ بھیجیا ہے میں کہ چھتا لے میں کیا ہو انہوں نے کہا مامو اس کا خرچہ آپ ہی دیں گے تو پر میں نے سہیڑتے لے جا کے کہتا لے مامو سنگل میں نے آپ کے ساتھ جڑا چائے پینی ہے اچھا وہ پر سہیڑتے جا کے چاہ پیتے اس کے بعد مزید اور کو بات میں نے کہتا لے مامو دعا کریں رواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ پرائم نیسٹر لگ جائے اچھا میں کہا کیوں کہتا لے انشاءاللہ کہیں میں فڈا فڈ کے انشاءاللہ گرڈ کابر آگیا میں میں کہا کیوں کہ میں نے کہا کیوں کہ جو پرائم نیسٹر لنڈر نا پھر نہیں ہی تھی ہم دے اس پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ as prince charles would say i'm afraid مامو doesn't have the record straight because when mia navashreef was in london i went to see him as prince charles as prince of wales at the time and i brought him a cup of wonderful honey that i had made on my farms یہ حقیقت ہے میاں صاحب کی مزاج پرسی کرنے شہزادہ charles اس وقت شہزادہ charles تھے اب بادشاہ charles بن چکے ان کی مزاج پرسی کرنے گئے تھے لندن ان کے گھر میں اور ساتھ اپنے ایک شہد اوگینک شہد جو ان کے فارمز پہ بنتی ہے ان کو جا کے تحفے میں انہوں نے دی تھی تو ان کی ملاقات ٹھیک ٹھاک ہے جسرا مامو کے لیے لندن is a second home تو سارے سیاست بی بی شہید بھی وہاں رہتی تھی اور خان صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں اوکسرڈ میں پڑے ٹرکٹ کھیلے اور وہ بڑے مقبول تھے وہاں پر یہ لندن کا بڑا انٹیگرل پارٹ رہا ہے ہماری پولٹکس کے اندر جی ایکچلی لندن جو ہے نا وہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر ایکزائل میں یعنی کہ جب جلا وطن ہوتے ہیں کئی سیاستدان ساری کومن ویلت سے ویڈر ایفریکن ہوں عرب ہوں ایون ایرانی لوگ اور افکوس بڑے صغیر سے تو ہمیشہ بہت لوگ لندن جا کے مقیم ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر پناہ ملتی ہے باجی لندن میں بڑا فین ہے پچھو کیوں 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 یکم اپریل نے نون لیگ چھڈی یکم میری برڈے ہے نا باجی نے پتا سی بھی میرے برادی برڈے ہے جی اسے دنی ایٹ آز بین ترگڑ دام اچھا باجی کیلے پارٹی چھو میں کوئی پارٹی نہیں چھڈی جی میں آج بھی سمجھنیا کہ میاں نواز شریف بنظیر بھٹو شہید دے بعد جمہوریت تے علم بردار نے پاکستان دے وہ ایک شخص ہے جڑا کہ جمہوریت تا علم بردار ہے اس ملک تے وچ اور مجھے معلوم ہے کہ میاں صاحب کو جمہوریت کی لگن ہے اور ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے جب جمہوری قائدے اور قوانین یہ سارے کیونکہ ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں سے اور سو منی یرز ان کو لگن ہے جمہوریت کے ساتھ تو میری امید یہی ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا سوچیں گے اور دیکھیں گے کہ اب پاکستان کو سب کو مل کے اس ڈگر سے کیسے آگے لے کے جانا ہے کیونکہ یہ کام جو ہے نا وہ ایک بندے کا نہیں رہ گیا یہ تمام ادارے تمام جو سٹیٹسمن ہیں اسپیشلی ایلڈر سٹیٹسمن لائک میاں نواز شریف لائک زرداری صاحب ان کو چاہیے کہ یہ سب مل کے مولانا فضل الرحمان اور بھی جو بھی نیشنلیسٹ لیڈرز ہیں بلوچ ہیں پشتون ہیں سندھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ سب اکٹھے بیٹھ کے اس ملک کی جیس جو حالات ہیں ان کی ایک رستہ نکالیں اور ادارے بھی ساتھ شامل ہوں اس کے بغیر گزارہ نہیں جیولا آپ کو میں نے بتایا دیکھیں کہ میں انہیں دینر تے جانا نا میاں سابل میں باجی رہن دی فوٹو بکھا ہوں گا بازی سےоре میاں ب Çو بھائرہ دینر نے کردي بل کیوں سیلڈ میں بنانا میں کنا behaviors شایخ 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 گبر آگیا سانسل ماں حاللہ بازیوری میرتا میرخ